سلام علیکم ورحمت اللہ وردہ اینکہ کی رہائشیوں کا تو وہاں مجھے پانچ سات لوگوں سے گفتگو کی وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں میں نے بھی ٹویٹر پر اس کا ایک چھوٹا تھا ڈکلپ شیئر کیا تھا وہ مجھے دکھ ہوا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جاہل ہیں یہ تعلیم جاہتا نہیں ہے اس وقت سے وہ اس طرح کے رمارک دے رہے ہیں حکومت سے لوگ بہت ناکھوش ہیں خاص طور سے مہنگائی کی وجہ سے اور باقی بڈجلی اور لوڈ شیڈنگ اور پانی کے معاملات ہیں تو اس کو نیگٹیف نہ لی جائے گا وجہ یہ کہ جو بھی حکومت آتی ہے یہی لوگ ووٹ دیتے ہیں اور انہی کے لوگوں کی وجہ سے وہ حکومت بنتی ہے کیا وہ کراچی کو ہیں کیا کسی شہر کیوں تو کسی بھی چیز کو نیگٹیف نہیں لی جائے گا یہ دیکھئے میں اس کو ہیلٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ انجوائی کیجئے اور اسے پھلید اپنے ریمارکس اور کومنٹس میں ضرور یاد رکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لی جائے گا سبسکرائب کر لی جائے گا السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں سلطان آباد یہ ہمارے بہت برکتونوں کے عبادی ہے گراچی میں اور یہاں مختلف لوگوں سے ملیں گے مختلف کسنگ کی معلومات ملیں گی لوگوں کی سوچ ملے گی کس طرح کے لوگیں کیا ہیں تو میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پہ ایک اور دکان ہے یہ موبائل فون کے سلطان آباد میں محمد آیاز صاحب کے پاس کھڑا ہوں ہیں السلام علیکم محمد آیاز صاحب کیسے ہیں سر خیریت ہے سلطان آباد میں زندگی کیسی گزر رہی ہے لوگ سنے بڑے چین سے رہتے ہیں ہمیں بہت چین سے رہتے ہیں بجلی کی سہولت نہیں ہے گڑرلین کا سہولت نہیں ہے کوئی قائدہ قانون نہیں ہے چرس یہاں بکر ہے بوڑر یہاں بکر ہے ہر ایک چیز کے منشاعت آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا سلطان آباد سے ملے گا اچھا ہو رہا ہے ہاتھیار بھی ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے اللہ رحم کرے آپ کیا سمجھتے ہو آپ نے بوڑ ڈالا الیکشن میں سے بوڑ ڈالا تھا بہت زبردست ڈالے کس کو ڈالا تھا جس کا حکومت اسی کو ڈالے اس کو ڈالا آئندہ الیکشن ہو تو کیا کرو گے آئندہ الیکشن ہوگا تو کیا کریں گے اربار بوڑتے سوچ سمجھ کے ڈالیں گے مگر سوچ سمجھ کے ہم لوگ نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں نہیں ایک چیز میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ سمجھدار آدمیوں آپ کے جو آئینی آئینی معاملات ہیں عدالتیں ہیں وہ کیا کرے گا بھائی عدالتیں عزی کے جس کو جو پیسے دے رہے عزی کا عدالتیں تو عمران اگر پیسے دے گا اپنے بہینی سے نہیں ہٹ جائے گا نہیں ہٹ سکتے بھائی وہ پیسے دے رہے وہ بابا اس کے پاس لاکھوں روپے پیسے ہیں وہ نہیں ہٹ سکتے عوام کو چوتیاں بنا رہے ہیں بلدہ ہاں دے رہے ہیں عوام کو کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا آچھا تو پہلے پہلے نوازشی نے کو وڑ دو گیا کسی بھی بندے کو وڑ نہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا کمران نہیں ہے منتی کے پیسے لے رہے ہیں کتنے لیتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار جتنا جتنا جس کے یورو آپ کا میٹر ہے یہ لگا ہوئے ماشاءاللہ لگا ہوئے صحیح بات ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا محمد عیاس محمد عیاس صاحب سولی بہت سارے بہت شکریہ آپ کے خاص پیغام پاکستان کے لیے بس کچھ بھی نہیں ہے سر بس دکانداری کر رہے ہیں دکانداری کریں گے تو کہیں گے ورنہ کوئی بھی نہیں جائے گا بہت شکریہ سلام علیکم دوستوں دوستوں جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اس سلطان آباد جو ہمارے کے پی کے غیور بھائیوں کا علاقہ ہے کراچی ماشاءاللہ میری پاکستان ہے یہاں ہر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں اور زیادہ بات ہے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے جب انسان اپنے ہم زبانوں ہم لباسوں کے ساتھ رہتا ہے تو سلطان آباد میں میں آیا ہوں اور یہ گستی رائٹ ہینڈ پہ میرے بڑے پیارے بچوں کی طرح ہیں اکبر خان صاحب ان سے ملاقات ہو گئی ان کا مختلف نیٹ ورکس کے سمس کا کام کرتے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں سلام علیکم اکبر والیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہو سر میں نے تو پہلے ہی آپ سکھا تھا کہ گھرمی سے بے حال ہے لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ دنگ کیا ہوئے لوڈ شیڈنگ دن میں کتنی ہوتی ہے سر لوڈ شیڈنگ ان کی جب مرضی ہوتی ہے کرتے ہیں ٹائمنگ کوئی نہیں رکھی ہے دن میں اندازن دن میں اندازن تقریباً تین بار بھی چلی جاتی ہے چار بار خاص طور پر رات کو جب سو جاتے تو اسی ٹائم جاتی ہے کتنے گھنٹے جاتی ہے جب جاتی ہے تو ایک گھنٹہ جاتی ہے ورنہ تو پورے پورے دن پوچھ رہوں کہ جو کیا الیکٹرک کو یا حکومت کو مسائل آتے ہیں یا چوری کی وجہ سے آتے ہیں بلکل سر چوری کی وجہ سے آتے ہیں عوام بھی چورے تو حکمران بھی چورے سر حکمران پہ یاد آیا ہے یہ بتاؤ تم نے ووٹ ڈالا تھا نہیں سر میں نے ووٹ نہیں دیا کیوں اصل میں میرا ووٹ یہاں کتھانی چینج کیا نہیں لیکن اگر ووٹ ہوا بھی تو میں کسی کو ووٹ نہیں دیتا اس ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر ہمیں اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں ملتا ہے ہمیشہ زیرو پرسنٹ ہی رہے اور زیرو ہی رہے گا آگے بھی آگے بھی نا امید ہوگا بلکل کیونکہ جب تک جب تک قرآن اور سنت کے حساب سے یہاں پہ لوگ چلیں گے نہیں نہ عوام نہ غمران تو کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی سر یہاں پہ حالات جیسے ہیں ویسے یہ کوئی بدلنا ہی نہیں چاہتا ہے جو جیسے چل رہے سب ویسے ہی چلا رہے آپ کو نظام انصاف سے کچھ کہنا چاہیں گے عدلیہ کا نظام کیسا ہے سر اس کے بارے میں تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں پوری عوام بہتر جانتی ہے کہ لوگ کتنے رولتے ہیں کوٹ میں جا کے صحیح ہے صرف کوٹ ہی نہیں اسپتال ہو کوٹ ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ فلائی کوئی بھی کام چل رہا ہو لوگ بھی نام کے لیے چل رہے ہیں سب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور کرپشن کی تو انتہائی ہو گئی ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کے مطالعے کچھ کہیں گے آپ خوش ہیں سر اس سے بولنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے الفاظ ہی نہیں جایا کروں ان کے اوپر تو عوام کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ ان کو چاہتے ہیں ناپسند کرتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہیں آپ کراچی کو مرکزی حکومت کے تحت دینا چاہتے ہیں آپ صبح بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی تو تمام بلکہ شہر ہے پہلے بھی یہ جب بہتر میں بھٹو صاحب آئے تھا ایک ستر کے آخر میں اس سے پہلے ہی ہے پاکستان کا باستر تک داروال خفہ رہا پھر اس کے بعد یہ ون یونٹ کارا یہ کبھی سندھ کا حصہ تھا نہیں یہ تو بھٹو صاحب نے بنا دی اب آپ کیا کہیں گے بتائیں سر سندھ جیسے سندھی بھائی کہتے ہیں کہ سندھ ماں ہے زمین واقعی میں دوسری ماں ہے ایک ماں میں جنتی اور دوسری ہمیں پالتی ہے پالنے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن اس زمین سے اللہ ہمیں پال رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سے ہمارے کو یہ شکایت ہے کہ وہ کسی کو کچھ پوچھ نہیں رہی ہے کہ بھئی آپ کے مسائل کے آپ کے کہے بس صرف نامی گرامی آ کے چلے جاتے دیکھ کے کہ یہ ہوئے اب یہ ہمارا علاقہ ہے سلطان آباد اس میں روٹ اتنا نہیں ہے جتنے کھڑے ہیں ہم لوگ جاتے تو ہمیں محسوس ہوتے کہ ہم زمین کے اوپر نہیں کسی اور جگہ پہ چل رہے ہیں زمین ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ بہت زیادہ اندر چل رہا ہے صحیح پانی بھی لوگوں کو صحیح میسر نہیں ہے پانی بھی صاف نہیں آتا ہے بارش میں پانی کھڑا ہوا تھا یا بارش میں پانی آیا تھا بلکل یہاں پہ تو لوگ نہ آتے ہیں بارش کے پانی بھی تو لوگ یہاں پہ دریاء بنتے اور آگے جا کے نہ آتے بھی ہیں کیونکہ پیوز فرڈی والے کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں پانی اتر گیا تھا سر ہمیں تو نہیں دکھا بارال میڈیا تو سب کچھ بتا دیتی ہے آپ نے خود بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ کیا ماحول چل رہا تھا باہر تو کیا سمجھتے ہو قرآن و سنت کے نظام کے بغیر کوئی کم نہیں ہے نہیں سر آپ مانتے اس چیز کو میں بھی یہ کہتا ہوں اس کے نظام کے بغیر تو نہیں تو فضل رحمان کو ووٹ دوگے فضل رحمان صاحب سر میں ووٹ اسی کو دوں گا جس سے مجھے کوئی امید ہو فیلال مجھے کسی سے امید نہیں فضل رحمان تو قرآن و سنت کا نام تو لیتا ہے سر اس کو پر میں کوئی کمیٹ نہیں کرنا چاہوں گا وہ تو بہت سارے منافق لیتے ہیں میرے حساب سے وہ منافق ہے بارال کیونکہ اس کے قول و فیل میں بہت ازاد ہے بہت ازاد ہے تو بہت شکریات بڑھ اور کوئی پیغام دینا چاہو گے پسٹون بھائیوں کے لیے میں صرف پسٹون بھائیوں کے لیے نہیں میں پوری پاکستان کے عوام کے لیے بیان دینے چاہوں گا کہ ہم سب بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جس سے فیدہ کی ہے نہ کسی کو دو نہ کسی کو چار ہاتھ دیئے نہ چار بیر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ مذہب کے اوپر چل رہا ہے تو ہمیں بٹنا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اگر ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تو صحیح چلیں گے قرآن ایک ہے تو ہم بٹے کیوں ہیں صحیح ہے نبی یہ کہ صحابہ ایک ہے تو کس چیز کی بٹنے کی بات ہو رہی ہے بس ہمیں بس یہ کہ اللہ سے رجوع کرنا ہے انسان سے نہیں انسان بے وفایا اللہ بے وفانی ہے بس میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ آئے بات آپ سے کیے باقی اللہ پاکستان کو آباد رکھے گا قیامت تر پاکستان زندہ آباد بہت شکریہ بہت شکریہ فضل کریم میں اس وقت ہمارے یہ چپل بنانے والے ہیں سلطان آباد میں اور ان کے پاس ہوں فضل کریم صاحب کے پاس ان سے بات کرتا ہوں فضل کریم صاحب کسی نے آپ سے عمران خان کا جو پشاوری چپل ہے بڑا مشہور ہے کسی نے کہا اس کی کوپی بنا کے دیں ہاں وہ ادھر بہت لوگ آتے ہیں بولتے ہیں خان صاحب کا چپل لے دوں ادھر آتے بہت بہت آتے ہیں تو آپ خان صاحب کی پیسے بھی زیادہ لیتے ہوں گے نہیں وہ یہ ریٹ دیتے ہیں ادھر کوئی ریٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ ادھر کتنے عرصے سے ہیں ہم تقریباً ادھر سے یہ دکان جنے کرے دس بارہ سال دس بارہ سال ہو گئے در اندر گاہ بھی بنا لی جائے گا اچھے یہ بتائے کہ آپ کو یہاں خوش ہیں سلطان آباد لوگوں کے تکلیف تو نہیں ہے نہیں تکلیف تو اہدھر نہیں ہے مگر بڑھلی کا لوگ ٹھٹنگ ہے پانی کے تکلیف ہے اور ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے ووٹ تو آم نے عجرت کا آلنے میں دیا عجرت کا آلنے میں رہیش تو عجرت کا آلنے میں کس کو دیا تھا یہ ادھر یہ پیپل پارٹی کو دیا تھا تو پیپلز پارٹی کام کر رہی یا نہیں کر رہی اتنا خاص نہیں کر رہی ابھی الیکشن ہوگا تو کس کو وٹ دو گا ابھی انشاناللہ سوچے گا ابھی تو سوچے نہیں یہ جو پہلا جو وٹ دیا تھا وہ ایسا زائے ہو گیا مچ پیدا نہیں دیا ابھی سوچے گا یہاں پہ پانی وغیر آتا ہے جب بارش ہوتا ہے جب بارش ہوتے تو اندر پانی مانی بور جمع ہو رہا ہے پانی بارش ہوتا ہے پیپلز پارٹی والا کل کہہ رہا تھا کہ ایک دن کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں ہے جوڑ بولتا ہے جوڑ بولتا ہے تو پھر ایسے پارٹی کو ووٹ نہ دھو نا ابھی آپ انشاناللہ ابھی تو سوچے گا آپ پیچھے سے کسے لاتے گئے ہو یہ بونیر کا بونیر کیوں بونیر تو میں جاتا رہا ہوں اچھا علاقہ ہے لیکن یہ سب سے اچھی چپلیں پشاور کے بعد چار سدہوں میں بنتے ہیں بہت اچھا ہے تو چار سدہ والا ڈیزائن آپ بناتے ہو بہت بناتے ہیں یہ آج کے لئے چپل جو عام سینڈل ہے چملے کا بناوا خان کا ڈیزائن وہ کتنے کا دیر ہے ایدھر تو سستے تقریباً سترہ اٹھارس ہوگا پکتے ہیں کسی کے علاقے بار علاقے کوالیٹی وہی ہے خان سا والی آپ اپنی دکان کا پتہ بولو میں کوشش کروں گا کہ جو گاہک لینا چاہے وہ آپ کے پاس آئے آپ اچھے آدمی ہو آپ اپنی دکان کا نام بتاؤ ہمارے دکان کا نام شاندار چپل ویکر ہے اور یہ سلطان آباد کے اندر آکھے ہیں تو دوستوں یہ ان سے میرے بھائی سے آپ چپلے بنوانی ہو خان ساپ کا ڈیزائن یہ ذرا ڈیزائن دکھا نا خان ساپ والا جو اٹھا کے دکھا نا خان ساپ کے ڈیزائن والی چپلے ہیں بہت ساری ورائٹی ہے اور یہاں یہ اپنا ہاتھ کے ہاتھ بنا کے دیتے ہیں یہ یہاں پہ ان کا اپنا یہاں پہ کام ہے ہاتھ کی کیت ہے کہ یہ یہ ہے خان ساپ بہت باری خان ساپ اتنی باری پہنتے ہیں یہ خان ساپ والی چپل ہے اور اسی طرح کارڈینگ ہوئی بھی یہ کلرز ورائٹی اویلیبل ہے لیکن انہوں نے سول لگائے ہوئے سوفٹ لیکن یہ تو چملے کا سول ہونا چاہیے نا چاہیے نا نیچے فوں میں چملہ بھی لگا کے دیتے ہو نا چملے والی ذرا دکھائیے گا کوئی سے بھی دکھا دیں یہ دکھا دیں کوئی بھی دکھا دیں کوئی بھی دکھا دیں ذرا سا اندازہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ exactly وہی ڈیزائن ہے جو خان ساپ پہنتے ہیں اس میں ایک وہ یہ کلر پہنتے ہیں اور ایک بڑا ڈارک اس کا ہوتا ہے وہ کلر پہنتے ہیں یہ لیدر ہے اور یہ ٹائر کا سول ہے اس کا یہ لیدر ٹائر کا سول یہ میں کی پبلیسیٹی نہیں کر رہا ہوں کوئی کل کو بجھے کہتے ہیں تمہارا کوئی سے کمیشن تھا کیا تھا تو اچھے آدمی ہیں ان کے ہی سے آئیے لیجئے بہت شکریہ یہ دیئے گا یہ ڈیزائن بہت چل رہا ہے اس کا بھی لیدر سول ہے بہت باری ہے مطلب مجھے ایسا آدمی پہنے تو دو قدم کے بعد تک جائے اچھا بڑا دوزت بھئی بہت شکریہ آپ کا آپ کچھ کہنا چاہیں گے پاکستانیوں کے لیے جی پاکستان جی پاکستان یہ نصار احمد میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ سلطان آباد میں رہتے ہیں جی ہم سلطان آباد میں رہتے ہیں ہم سلطان آباد میں ماریابہ وغیرہ یہ تو کافی وقت سے چالیس سال سے مشکریہ اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی آبادی ہے بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے بلکہ سکون سے یہاں پہ مسکون تو اس طرح کا ہے نہیں کہ احوام خود اپنے غصے ہیں اپنا آپ کی حفاظت خود کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت اس کے عوام کی حفاظت کرے اس کے مسئلے مسائل حل کر رہا ہر بند اپنا مسئلے مسائل خود احل کر رہے پیسوں سے حل کر رہے جو کام حکومت نے بغیر پیسوں کا کر رہا ہے وہاں عوام پیسوں سے کر رہے یہاں بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ تو ہے وہ تو یہ ہمیشہ سے ہیہ روزوں دو نا اللہ رہا ہے کنٹے لگے میں کنٹے تو ہے ابھی کم ہو گیا کنٹے بھی اتنا ہے نہیں مانگر بیجلی پھر بھی کم ہے ہم کو یہ تاڑ اللہ لگتا ہی نہیں ہے پہ اقوامت نے بولا کہ یہ تاں لگیں گے اور پھر کنٹے منڈے ختم ہو جائیں گے پہلی پورا ہو جائیں گے چو گھانٹے ابھی بھی بیلک بھٹے اٹھارا گانتے بھی جوتے ہیں سترہ پندرہ گانتے ہیں بھی جوتے ہیں اور بات ہو ہی نہیں ہے اور آپ نے آپ نے الیکشن میں ووٹ دیا تھا ہم نے الیکشن میں ووٹ دیا تھا کس کو دیا تھا آہ الیکشن میں ووٹ جس کو بھی دیا ہے مگر یہ تو ابھی وہ نہیں ہے کہ اس ہی کہا کہ ہمارے مسئلہ نہیں وہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں کہہ رہا ہم دیکھیں آپ نے عمران کو ووٹ دیا یہ نواز شریف کو دیا تھا ہاں یہ نہیں کہہ رہا اس کا مسئلہ اب اگر الیکشن ہو تو پھر بھی اس کو ووٹ دیں گے ہم پھر بھی نواز شریف کو دیں گے آچھا آچھا تو باقی کچھ کہنا چاہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے کہ یہاں کی جو حکمت ہے یہ پیچھائی کی ہے یا وہ جو یہاں کہا ہے نا وہ کرے کہ اپنا کام جو مرینوں کا جو اپنا حق ہے عوام کا جو پند ملتے ہے وہ اس علاقے بھی خرچ کرے صحیح ہے اس میں خور بود نہ کرے اگر کہیں دس رو پہ لگتے ہیں یا پچاس رو پہ ایشو کرتے ہیں سور مولوں میں گلیوں میں بیچ رہے مگر وہ ایسے بیچ رہے ہیں کہ صرف اس کو چھپا رہے ہیں یہاں کا قومی اسیمبلی کا ممبر کون ہے قادر پٹھین قادر پٹھین تو پیپلز پارٹی کا ہے جی قادر پٹھین یہ تو اگر یہ چیز کو آپ سوچیں گے نا تو مولے کے اندر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صوبائی وزیر خرچ کرتے ہیں اور صوبائی وزیر یہ صوبائی وزیر کے فرن استعمال ہوتا ہے قومی وزیر کا فرن بھی صوبائی وزیر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر ناظم چیرمن سمجھ لو وہ ہی خلص کرتے ہیں ناظم کون ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا ناظم پی ٹی آئی کا ہے جی جی آچھا تو یہ گلہ ہم نے پی ٹی آئی سے کرنا ہے صحیح بات ہے مطلب پی ٹی آئی کے خلاف دو توقعات پی ٹی آئی سے بند ہو پا پاکستان ہے ہمارے حقوق ہے وہ جو بھی پارٹی آئے اس نے دینا ہے ہم جس ہنس پارٹی سے بھی ہو ہمارے آپ کو بنیادی طور پر آپ کے حقوق ہے نا وہ بلدیا کو دینے چاہیے تھے اور سندھ گورنمنٹ کو دینے سنگورمنٹ کے پاس ہم نے جو بندہ بیجا ہے وہ ناہل بندہ ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے جو بندہ کام کرنے والا تھا وہ ہم نے اس کو نہیں بیجا جو نہیں کام کرنے والا تھا اس کو ہم نے بیجا یہ ہماری غلطی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دوستوں یہ میرے ساتھ ماشاءاللہ چائے فروش ہیں حکمت اللہ صاحب ان سے بات چیتتا تھا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ والا اللہ کا شکر ہے کیسے ہو بیٹا شکر اللہ سلطان آباد میں کب سے ہو سال دو سال ہو گیا سال دو سال ہو گیا اس سے پہلے کدر تھے میں دیفینس میں تھا پہلے دیفینس میں تھے تو کیا حالاتل سلطان آباد کے خوش ہوئے در بس تھوڑا ادھر کچھلی واقعہ کا سوٹم سائی ٹھیک نہیں ہے نا اچھا تھوڑا حالات ٹھیک نہیں ہے اچھا پانی وائرہ دورہ چنچن ہے باقی تھوڑا ٹھیک ہے اچھا اور شکر اللہ ہمدللہ اور سب ٹھیک ہے شکرہ کہلے ہم کو مسئلہ نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں آپ کام کاش صحیح چل رہا ہے چھوڑا گر میں جاتا ہے 24 گھنٹے باتتی رہتی ہے 24 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے آپ بات کریں گے بیٹا یہ کیا نام ہے بیٹا نہیں بائی سے بات کریں یہ بائی سے بات کریں پھر یہ تو کسی کی بھی نہیں ہو بائی گی آپ ایک دوسرے پر ٹالتے رہو گے گمراٹے کیا ہو کوئی سرکاری چینل سرکاری چینل دوڑی ہے بولو آپ نہیں بتاؤ گے تو کیا آپ سلطان آباد رہتے ہو جی سر کتنا عرصہ ہوگے بیٹا گریبا بیس سال ہوگی بیس سال ہوگی ماشاءاللہ مطلب تقریبا تم دو چار سال گئے جب ادھر آگئے تھے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہاں خوش ہو سیٹ ہے شکر الحمدللہ کیا خوش ہو ووٹ ڈالے تھا آپ نے ووٹ ووٹ میں نے بے شک ڈالا کس کو ڈالا شیر کو ڈالا شیر کو ڈالا تھا شیر واپس لا رہا ہو ہاں شیر کو واپس لا رہا ہو آپ اس لے گرائیں گے شور کو ووٹ دیں گے آچہ شیر کو ووٹ دو گے ابھی یہاں کیا حالات کیا ہے پانی گھڑا ہوتا ہے باریش آتی ہے تو سر سارے لوڈوں پہ پانی پانی گھڑا رہتے سلا بے سلا بے گھڑروں کے پانی اتنے ہوتے گھڑر سارے ٹوٹے ہوتے پارٹی کے لئے کچھ ک ہو گے سندھ حکومت کے لئے کچھ ک ہو گے سندھ عکمت سے کیا کہیں گے یہی لے لوڈوں بنا بنا ہوئے گھڑر مڈر کا لینے اسلام علیکم ہم یہ کہتے ہیں سندھ حکومت کے لئے جو کام اس کی ذمہ داری پہ ہے وہ بار پورا امانداری کے ساتھ کرے جو گھڑر لائن ہے پانی کا مسلا ہے بجلی کا مسلا ہے باکہ وہ ہمیں کیا دیئے گا صحیح بات جتنا اس کے ذمہ داری ہے وہ کرے پورا امانداری کے ساتھ پھر تو ہم اس کے ساتھ ہیں ورنہ جس طرح پیلے نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہوں گے بہت شکریہ